تیس روزیں مکمل ہوئے پورا قرآن مجید کی تلاوت تراوی میں مکمل ہوئی اتقاف کی عبادت مکمل ہوئی تو یہ ساری عبادات یکم سے لے کر تیس رمضان تک جب روزہ دار مکمل کر لیتے ہیں تو پھر اس رات لائلہ تل جائزہ اس کو کہا گیا چاند رات کو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روزہ دار نے تیس دن تیس راتوں میں اپنی نیکیاں جمع کی ہوئی مالک کی بارگاہ میں اس نے پیش کر لی ہوتی ہیں اور اس مہینے کی اور اس امت کی جو پانچ خصوصی آدمیان ہوئیں ان کے مطابق پانچویں خصوصیت نبی کریم علیہ السلام نے اس رات کے حوالے سے حضور نے ارشاد فرمایا وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِي روزہ دار پہلی رات سے دوسری اور دسمی تک دسمی سے بیسمی تک اور اکیسمی سے تیسمی جب یہ مکمل رمضان شریف کر لیتی ہیں بس پھر اللہ کی رحمت نکتہ اروج پر اس رات ہوتی ہے وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِي تو بس پھر اس آخری رات میں جتنے بھی روزہ دار ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ان سب کی بخشش کر دی جاتی ہے یہ انام ملتا ہے اس لیے اس رات کو خریداری میں ضائع کرنے کے اللہ کی عبادت میں اس کی یاد میں استغفار میں تحجد میں ذکر و عذکار میں اس رات کو گزارنا ہے عشہ باجمات فجر باجمات تحجد کی سعادت کی کوشش کی جائے مرد خصوصاً عورتیں خصوصاً بچیاں جوان بزرگ اس رات کو ضائع نہ کریں کیونکہ اگر اس رات کو ہم نے پا لیا تو سب کچھ مل گیا اور یہ رہ گئی تو پھر ہم نامکمل رہ جائیں گے اور یہ رات کا اٹھنا بہت بڑی اللہ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے سہری کے وقت ہم اٹھتے رہے اللہ پاک فرشتوں کے ساتھ پوری امت پر درود بھیجتا رہا رحمتیں بھیجتا رہا اقبال کہے اٹھے اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی بڑے بڑے بزرگوں کے نام لیے اتار ہو فرید الدین اتار رومی ہو اللہ اتار ہو رومی ہو فخر الدین رازی اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہِ سہرگاہی جب تک یہ سارے رات کو اٹھ کر اللہ کے آگے اپنی آہیں نہ بھریں آنسوں نہ نکالیں تو مقامِ قرب نہیں حاصل ہوتا اور جاگنا ہے جاگلے افلاق کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے اس لیے چاند رات کا یہ پیغام ہے کہ ہم نے اس رات کو اس طرح گزار رہا ہے ایک نکتہ مکمل دوسری بات کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے اللہ اکبر یہ بھی پہلی بار عرض کر رہا ہوں عید کی صبح اس امت کے لیے بہت بڑے امتیازی خصوصیات لے کر آتی ہے جس سے ہم لوگ غافل ہوتے ہیں ہماری ساری توجہ کپڑوں پر رہتی ہے اور میندی پر کھانے پینے پر مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عید الفطر کی صبح کی حوالے سے آپ کو رات کا وہ مقام تھا عید کی صبح کی برکت کیا ہے پوری امت کو اپنے اس جیداد کو سمالنا ہے ہمیں مکان کی جیداد کی دکان کی جیداد کی بینک بیلنس کی بہت فکر گریجٹی کی بڑی فکر پینشن اور بقایا واجبات کی بڑی فکر رہتی ہے کسی نے پیسہ دینا ہو ہمیں وہ بھولتا نہیں یا جو میرا حق ہے اگر اس جیداد کی فکر ہے تو اس جیداد کی بھی فکر کریں جس نے قبر میں بھی ساتھ جانا ہے جس نے حشر میں بھی ساتھ رہنا ہے جس کی وجہ سے جنت الفردوس میں درجات بلند ہونے تو عید الفطر کی صبح بڑی اہم ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ارض کر رہا ہوں کہ کس طریقہ سے ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے اس نعمت کو اس جیداد کو عید الفطر کی صبح پہلے میں اہمیت ارض کروں گا دروش شریف کے ساتھ السلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی کا واصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ میرادران عید الفطر کی صبح کے حوالے سے اللہ حب قرآن کریم نے تو فرمایا والد تکبر اللہ علی ما حداکم لوگو اللہ کی عظمت کو بیان کیا کرو اس لئے تکبیرات پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ العمد اللہ سب سے بڑا ہے ساری خوبی اللہ کی ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کی عظمت بیان کرو اللہ ما حداکم اس نے تم پر کرم کیا باقی سب کافر رہ گئے تمہیں اللہ نے حضور کا دامن عطا فرمات اللہ رزن بتاتی کیوں تکبیر پڑھیں یار مزد سے سو جائیں سیمیاں کھائیں تو گھر میں سو جائیں نا فرما تم میں اور ان میں بڑا فرق ہے ان کے پاس دنیا کی دولت ہے تمہارے پاس رسول اللہ کا دامن موجود ہے تم تو mark of distinction تو تمہارے پاس ہے تم منفرد ہو تمہاری شان بڑی انچی ہے اللہ نے کمال کی بات ہے قرآن شریف میں جب بھی حضور کی امت کو اللہ نے بھلایا یا اہل الكتاب باقیوں کو کہا ہمیں کہا یا اللہ اس لئے فرمایا اس عید والدن اللہ کی تکبیرات بلند کرو اللہ پر کائنات کو بتاؤ ہمارا اللہ بڑی شان والا ہے تکبیر پڑھتے ہوئے آؤ پڑھتے ہوئے جاؤ میں نے پڑھا شارہین نے لکھا یار یہ تکبیر پڑھتے ہوئے کیوں جائیں تکبیر پڑھتے ہوئے کیوں آئیں وجہ کیا ہے فرمایا جس جس زمین کے ٹکڑے سے تکبیر پڑھتے ہوئے آؤ گے اور پھر جاؤ گے زمین کا وہ وہ ٹکڑا وہ ذرہ وہ درو دیوار تمہارے ذکر الہی کے گواہ بن جائیں گے وہ گواہ ہی دیں گے کہ اللہ پاک اس نے یہاں کھڑے ہو کر تیرا نام اوچا کیا تھا اور مسلم امت کی شان میں اضافہ ہو غیر مسلموں کو پتا چلے دیکھو مسلمان کیسے عید پڑھ رہے ہیں کس طرح اپنے رب کی شان اپنے نبی کی شان اپنے دین کی شان یونٹی پرفارم کرو خوشی کا اظہار برادران میں اب ایک ایک جملہ حدیث پاک کا عید الفطر کی صبح کی نسبت سے اور یہ حدیث پاک جو میں ارض کر رہا ہوں امام بیہ کی اور ترغیب اور صحیح ابن حبان حبان میں یہ موجود ہے ریفرنس پہلے ارض کر دیئے تاکہ سننے والے کو تسلی رہے کہ یہ ادھر ادھر کی بات نہیں ہے with reference بات ہو رہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ 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 سلم نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا سنیے فَإِذَا كَانَت غَدَاتُ الفِطْرِ جب عید الفِطْر کی صبح ہوتی ہے ہمیں کچھ کپڑے نظر آئے چاند کا اعلان ہو گیا تیار یہ شروع عید ہو گئی بس اب حضور سے سنیے فرمایا فَإِذَا كَانَت غَدَاتُ الفِطْرِ بَعْثَ اللَّهُ عزَّ وَجَّلَّ الْمَلَائِكَةَ فِي كُلِّ بِلَادٍ اللہ تبارک وَتَعَالَى یہ اس امت کا خاص امتیاز خاص نشانی منفرد صبح تو ساری تھی مگر عید الفطر کی جب صبح ہوتی ہے حضور نے فرمایا اللہ تعالی ہر شہر میں اپنے فرشتے بھیج دیتا یہ سمجھو اس کی اہمیت کو سمجھیں خدا رہا خدی نبیج فقیری میں نام پیدا کر دین کی عزت کو سمجھا جائے ہمیں حضور کے دامن سے بڑا کچھ ملا ایک جملہ آگے پھر جملہ فرشتے ہر شہر میں پہنچ گئے جہاں مسلمان جہاں عید الفطر فرشتے اتر گئے آج مدینہ منورہ میں عید ہوگی وہاں کیا رنگ ہوگا دعا فرماؤ اللہ کبھی ہمیں بھی مدینہ پاکی عید اتا فرمائے سلللہ حبیبی حرمین شریف این میں عید نصیب فرمائے اللہ پاک فرشتے پہنچ گئے ہر شہر میں دوسرا جملہ فیہ بتونا الال ارد ڈیوٹی لگی جیسے پولیس والوں کی ڈیوٹی لگتی ہے تم فلان علاقہ کورتے توں فلان ڈیوٹی لگ گئی حضور نے فرما فیہ بتونا الال ارد رہتو تو اسمانوں پہ تھے حکم آیا میرے محبوب کی امت آج عید من آ رہی ہے تم اسمانوں پہ آج نہ رہو تم زمین میں چلیں رہائش وہاں شفٹنگ زمین دو تیسرا جملہ اللہ جنہوں نے ہم جیسے زرم کو کتنا اونچا کر دی تیسرا جملہ فرمایا فیقومون علی افواہ السکک کہاں کھڑے ہوتے ہیں فرشتے نکتہ خاص فیقومون علی افواہ السکک گلیوں اور بزاروں کے نکر پر جہاں گلی اینڈ ہوئی وہاں کھڑے ہو گئے جہاں بزار اینڈ ہوا وہاں کھڑے ہو گئے پہ یہیں سے گزریں گے یہیں سے نکلیں گے حضور نے وہ جگہیں بھی بتا دی ہمیں سمجھانا ہے نئے کپڑے پہن کر تو اور بھی عید منا لیتے ہیں تمہاری عید ہی کہ آج فیصل ایک لمحات ہے حضور نے حضور کے صحابہ نے اولیاء نے داتا صاحب نے سب نے اسی طرح جذبے سے عید منائی بزاروں اور گلیوں راستوں راستوں اور گلیوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں سائیڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ راستہ ہے اس سائیڈ اور اس سائیڈ کھڑے ہو گئے اوپر سے نیچے آئے ڈیوٹیاں لگیں نیچے آئے ان راستوں پر گلیوں پر دائیں بین کھڑے ہو گئے آگے چلتے ہیں کیا خموش کھڑے ہو جاتے ہیں نا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آواز دیتے ہیں آواز بھی دیتے ہیں ہم نہیں سنتے ہیں حضور نے فرمایا ینادون بسوت ایسی آواز سے اعلان کرتے ہیں یسمع من خلق اللہ عز و جل اللہ جن وال انس اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے امتحان ہے جن کے لئے وہ آئے مالک نے فرمایا اعلان کرو حضور نے فرما انسانوں اور جنوں کے سوا باقی اللہ کی جتنی مخلوق ہے ان فرشتوں کی آواز کو سنتی ہے ہمیں نہیں سنائی دیتی کیوں ہمارے لئے فرما اللہ زین یوم نون بالغیب تم نے بن دیکھے ایمان لانا ہے دیکھ لیا تو پھر مسئلہ یا اللہ ہو گیا بن دیکھے رب کو تم نے مانا بن دیکھے جنت پر ایمان فرشتوں پر ایمان دوزق پر ایمان اگر نظر آجائے تو کوئی مسید سے باہر ہی نہ نکلے ہر مزہ یہی ہے دنیا میں رہو مگر اس کو یاد ایسا رکھو کہ وہ نظروں سے غائب ہی نہ ہو تو فرمایا اس اعلان کو سوئے انسانوں اور جنوں کے اللہ کی ساری مخلوق وہ اعلان سنتی ہے فرشتوں کی آواز کو چوتھا جملہ دروش شریع پڑھتے جائیں صلی اللہ اللہ کریڈٹ بڑھ جائے گا جمعت الودا ہے محبت سے جذبے سے دروش محبت سے پڑھو گے میں نے پڑھا ہے حضور نے فرمایا محبت والوں کا درود میں خود سنتا باقیوں کا درود فرشتے لاتے ہیں یہ خاص باتیں ہیں برادران جو محبت سے تڑپ کر پڑھتے ہیں پھر فرشتے اپنی جگہ پر ان کا میں خود سنتا دعا فرماؤ اللہ ہمیں ان میں شامل ہم تو نتنا چیز لوگ ہیں گرے ہوئے دگے ہوئے دروش شریف پڑھتے رہیں حضور نے فرمایا اعلان کیا کرتے ہیں فَيَكُولُنَا آب آبرو ماز نام مصطفی دردل مسلم مقام مصطفی آبرو ماز نام مصطفی اکبال یہ پیغام دے گئے لوگو شاید تم یہ سمجھو کہ ہماری عزت کسی اور وجہ سے ہے میں تمہیں بتاتا ہوں ہماری سب سے بڑی عزت محمد عربی کے نام سے ہے ہماری یہاں بھی وہی پہچان وہاں بھی حضور ہمارے پہچان فرشت عید الفطر کی صبح کو اعلان کرتے ہیں یا امت محمد یہ نہیں کہتے ہیں اللہ کے بندوں اللہ کے بندے تو وہ بھی ہوتے ہیں اللہ کے بندے تو ساری مخلوق سارے انسان آئے جن کے لئے تھے فرشتے اعلان کرتے ہیں یا امت محمد محبوب کی امت اخرجو باہر نکلو الہ رب کریم آج عید الفطر کا دن ہے اللہ میں مفہوماً ارض کر رہا ہوں آج تم اپنے گھر سے نکلو اور تمہارا میزبان خود رب کریم ہے آج تمہارا میزبان رب کریم ہے وزیر آزم کے پاس جس نے جانا ہو اس کا وہ میزبان ہوتا ہے بادشاہوں کی میزبانی بادشاہ کرتے ہیں حضور کے امت تم کتنے خوشبخت ہو عید الفطر کے دن تمہاری میزبانی خود رب فرما رہا ہے اخرجو ارہا رب کریم اگلا جملہ وہ رب کریم کیسا ہے یعطی الجزیل ویعفو عن العظیم دو خوبیاں فرشتے اناؤنس کرتے ہیں رب کریم کی دو خوبیوں کا اعلان فرشتے کر رہے ہیں اس وہ رب تمہارا آج میزبان ہے اس کی طرف گھروں سے نکلو عید الفطر کے لئے جو بڑے بڑے گناہ بھی بخش دیتا ہے اور بڑی بڑی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے پچھلے معاف آگے کی بڑی نعمتیں دیتا ہے الجزیل بہت بڑی چھوٹی چیز وہ چھوٹا بڑا نہیں دیتا وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے بادشاہ توفہ اپنی شان کے مطابق شاہوں کا بادشاہ حاکم الحاکمین اپنی شان کے مطابق عطا کرے ہمارے دوست ہماری ایک غلطی نہیں معاف کرتے مگر وہ شان والا ایسا ہے فرمایا بہت بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما تو آگیا ہاتھ جوڑ لیے بس ختم برادران سارے چلے چھٹا نکتہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما فائزہ باردو الام صلی اللہ سب آگئے عید گاہ میں آگئے جمع ہو گئے اگلا جملہ پھر اللہ خود ارشاد فرماتا ہے پہلے فرشتہ آگئے اعلان ہو گیا اب مالک ارشاد فرما رہا ہے یہ میں اس لئے آج پہلے بتا رہا ہوں تاکہ کل آپ اس سبق کو یاد کر کہ ہم آئیں گے قربان جائیں حضور پر اور حضور کی صدقے اللہ کے کرم پر قربان جائیں اللہ پاک فرماتا ہے ہمیں نہیں فرشتوں سے کہتا ہے فَيَكُولُ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةَ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے مَا جَزَاءُ الْعَجِيرِ اِذَا عَمِلَ عَمَلَهُ فرشتوں یہ آگئے ہیں بتاؤ مزدور کو جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا ہے اس کو عجرت کیا دینی چاہیے دینا ہمیں ہے پوچھتا ان سے ہے یہ شان ہے ہمارے عطا کرنے والے رب کی حضور نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا ہم ساری زندگی حضور کا کیا حسان اس لئے درود ہی پڑھتے رہو برادران فرشتے کہتے ہیں ربنا جَزَاءُهُ اَنْ يَوَفِيَ عَجْرُهُ اللہ پاک مزدور کی عجرت یہ ہے کہ اس کو اتنا دے دیں اتنا دے دیں اتنا دے دیں کہ کوئی کمی رہنے نہ دیں پورا صل اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سُمَّ خَرَجُو یَعُجُّوْنَا الَدْدُعَا برادران اللہ پاک اس انداز کو سارے گیترنگ کو اس عید الفطر کی موجودگی کو حاضری کو خطبہ سننے کو سب کے آنے کو سب کے سجدے کو سب کے خطبات کلام خطبہ سننے کو اللہ پاک بے حد پسند کرتا ہے عید الفطر کی صبح کو پھر مالک نے یہاں سنیے یہ اللہ قسمیں اٹھاتا ہے میں عید الفطر کی دن اللہ کونسی کتنی قسمیں اٹھا رہا ہے سنیے وَعِزَّتِ وَجَلَالِ وَقَرَمِ وَعُلُوِّ وَعِرْتِفَاعِ مَكَانِ پانچ قسمیں پانچ چیزوں کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے اب وہ میں پانچ چیزیں نہیں بتا دا وقت ختم پانچ چیز میں ان میں ایک میری عزت کی قسم کوئی اپنے عزت کی قسم اللہ کھا کے کہہ رہا ہے میری بلندی کی قسم میری شان کی قسم میری عزت کی قسم یہ پانچ قسمیں اٹھا کے اللہ پاک آپ کے بارے میں کل کیا فرمائے گا فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے جو سب موجود ہیں اس کی بارگاہ میں ہم یہاں مالک اپنی شان کے مطابق وہاں فرشتے اس کے سامنے بے نیاز پانچ قسمیں اٹھا کے رب العلا فرماتا ہے لَأُجِبَنَّهُمْ اے ملائکہ آج کے دن میری محبوب کی امت اس شان سے روزے رکھ کر حاضر ہوئی میں پانچ قسمیں اٹھا کے تمہیں کہہ رہا ہوں میری محبوب کی امت اس وقت جو مجھ سے مانگے گی میں خالی دوں گا نہیں ضرور عطا فرماتا یقین پیدا کر کے مغلوبِ گماتو ہے اقبال علیہ رحمہ خداِ لمجزل کا دستِ قدرت تُو زبان تُو ہے تُو اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر چکا ای ایم ایف کا بھکاری بن چکا نا تیری شان بڑی اونچی کیا خداِ لمجزل کا دستِ قدرت تُو زبان تُو ہے یقین پیدا کر غافل کے مغلوبِ گماتو ہے تیرے اندر بے یقینی پیدا ہو گئی تُو کچھ نہیں نہ تیرے ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن ہے تُو سب سے اونچے مقام والا ہے لَوْ جِبَنَّهُمْ فرشتوں کے سامنے کمیٹمنٹ ہو گئی مالک نے یہ ارشاد فرمایا پانچ قسمیں کھا کر اور ہم کیا ہمارا حال کیا ہوتا ہے اسے اکا ہی دعا مگ رہے ہیں اکا ہی دعا نہ یار فرشتے نوٹ کر رہے ہیں وہاں لکھا جا رہا ہے اور مل رہا ہے آپ کو مل رہا ہے یقین فرمائے برادران اللہ اکبر برادران اگلا آخری جملہ ہوگا کل فَيَكُولُو میں نے کافی چھوڑا اس حدیث شریف طویل تھی اپنی رضا کا بھی ذکر ہے بخشش کا بھی ذکر ہے ایک انعام تراوی کا بیان کرتا ہے تم نے تراوی پڑھی اس کے بدل میں یہ انعام تم نے روزے بھی رکھے اور دونوں کو بلاؤکے ایک انعام دیا جاتا چلو توسی دونوں کم کیتے نے ایک انعام نہ میں نے پڑھا اللہ دونوں عبادتوں کا ذکر کرتا ہے اور دونوں کے انعام کیا ہوتے ہیں فرماتا ہے کہ ایک کے بدلے میں میں تم پر راضی ہو گیا دوسرے کے بدلے میں تم کو بخش دیا ہے خوش قسمت لوگوں جن کی تراوی تلاوتیں روزے پورے ہیں تمہیں مبارک ہو کروڑوں روپیہ عربوں کا چیک اتنا فائدہ مند نہ ہوگا جو وہ راضی ہو گیا تو سب کچھ مل گیا اس نے بخش دیا بہت بڑی کوٹھی تھی ہمارے ایک کی کل اس کوٹھی سے دو ہزار آیا میرے ابے لئے مسیح تیج پا دے اور میں نے دل میں سوچا جار ساری زندگی اببہ ان کے لیے دس مرلے کی کوٹھی بنا سب کچھ دے کے کفن لے کر گیا آج اتنی بڑی دیڑھ کروڑ کی کوٹھی ہے اس باپ کے لیے دو ہزار آیا ہے کتنا آیا وہ بھی بڑے عرصے بعد آئے میں نے کہا میرے ہم بھی اس لیے مجھے پھر خود یاد آئے کہ تو اپنے ہاتھ سے دے جاؤ یار پیچھے یہی حال ہوتا ہے اولاد بھول جاتی ہے ان کو اپنی اولاد یاد رہتی ہے سو برادران اللہ پاک آخر میں جو جملہ ہے یہ اس سے بھی بڑا ہے یہاں اس کے لیے توبہ جو کر لیں پھر کل کے دن آج کی رات چاندرہ توبہ کر لیں پچھلی اسے معافی مانگنی ہے سب سے بڑا میسیج عید کا یہی ہے آخری جو انعامات ہوتے ہیں ان میں برادران مالک کی طرف سے جو اعلان ہوتا ہے وہ آپ زیادہ رکھئے گا بھولنا نہیں آج کی رات کل کے دن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَيَكُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبْدَلْتُ سَيِّعَاتِكُمْ حَسَنَاتِ تم پورے احتمام سے پاک کپڑے پہن کر آئے ساف ستھرے کپڑوں کے ساتھ آئے اور میری باہرگاہ میں میرا حکم پورا کر دیا توبہ بھی کر رہے ہو معافیاں بھی مانگ رہے ہو معذرتیں بھی کر رہے ہو آنسو بھی بھار چلو آنسو نہیں آتے رونے کا مو بنا رہے ہو مَنْ تَعْبَ وَعَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِمْ حَسَنَاتِ اس آیت کی تفسیر اس رات کو اللہ بیان فرماتا ہے عید الفطر کے دن فرماتا ہے پچھلے تمہارے گناہ تو کر دیئے معاف وہ سارے بخش دیئے اور توبہ کی ہے نا آئندہ نہیں کرو گے تم نے اب تک جتنے گناہ کیے تھے وہ سارے نیکیوں میں تبدیل کر دیئے اس قدر کون محبت کا صلاح دیتا ہے اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے یہ سب رسول اللہ کے دامن کی بہار ہے سو میرے برادران عید الفطر کی صبح کو اس شان سے جلدی اٹھنا ہے نمازِ فجر پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے کوشش کرنی ہے کہ اس رات اس دن صبح کو لیٹ نہ اٹھ غصل کرنا مسواق کرنا خوشبو لگانا نئے یا دھلے مگر پاک یہ نہ ہو کام والی نے کپڑے دھوئے ہوں اس نے پاک ہی نہ کیے ہوں حضرت صاحب جمعہ پڑھ رہے ہیں ہمارا رولہ یہی ہے ہمارے نپاک کپڑے ہوتے ہیں نماز قبول نہیں ہوتی دعا قبول نہیں ہوتی پاک حضور پاک صحابہ کہاں اتنے سوٹ کہاں ان کے غریب تھے پاک صاف کر کے تیب طاہر میں نے پڑا بزرگوں کا فرما ہے ظاہر کو تم پاک کرو اللہ باطن پاک کر دیتا ہے پاک کپڑے خوشبو لباس صاف سترہ راستہ تبدیل کرنا ہے تکبیرات پڑھتے ہوئے سگرٹ نہیں پیتے ہوئے آنا پھینک دیں تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں پڑھتے ہوئے تکبیر جائیں راستہ بدلنا ہے عید الفطر میں کوئی میٹھی چیز کھا کی آئیں دوستوں سے ملیں رشتہ داروں سے ملیں سب سے بڑھ کر جو دوست رشتہ دار نراز ہیں ان کو فون کر کے کہیں یار مجھے معاف کر دے کہہ دیں کہہ دیں یار وہ معاف کرے نہ کرے وہ جانے وہ جانے آپ کہہ دیں میں معذرت کرتا ہوں اسی کے اسی کے ہاں کا انتظار ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں اچھا یار میں نے معاف کیا وہ تو پہلی معاف کر چکا ہے وہ تو پہلی آپ کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل چکا ہے عید الفطر سے پہلے فطرانہ ادا کرنا ہے برادران 320 روپے بار لکھا ہوا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آپ سب کا شکریہ اللہ پاک کل عید کی نماز سات وجہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مسجد میں ادا کی جائے گی اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمایا 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 اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمایا